محمد وآل محمد وآجزل مشروج آل محمد دست دعا برائے معرفتِ حجتِ خدا بشماللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم اکن لولی قل حجتِ ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عبائه فی حضہ السعات وفی کل سعا من سعاتِ لیل ونہار ولیم وحفظا وقائدم وناصرہ ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ارزکا توعن وطمتے اہو فیہا طویلا بشماللہ الرحمن الرحیم نادے علیہ مظہر العجائب تجد ہو آنن لاکاف فی نوائب کل حمین وغمین سینزلی بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علی رب فستجب دعانا وقبل سنانا وجم بینی وبین علیائنا بحق محمد وعالی وسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین وعلانت اللہ علیہم من الاولین والآخرین بے رحمت کا یاو ارحم الراحمین بارے الہ ذکر آل محمد قبول فرما جو جیسے نید لے کے دروازہ حسین پہ حاضر ہے شہزادی عجر عظیم عطا فرما بولے وہ بندہ جو شبیر کے دروازے سے مانگ کے کھانے کا عدی ہو میرا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ سرکار مصطفیٰ کی نبوت کا واسطہ حیدر کررار کی ولایت عظمہ کا واسطہ زندگی کے سانس اتنے عطا کر جو حیدر کررار کے ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزریں زندگی کے آخری لمحاتوں دیدارِ علی نصیب فرما قابر کی مشکل چار دیواری میں چہردہ ماسومین کو میرا وارث ٹھہرا میدانِ قیامت میں شفاعتِ حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام نصیب فرما جب انداب نے آپ کو شیعہ سمجھتا ہے ذرا ہاتھ بلند کیجئے گا میں واجب زمانے کی واجب دعا کروانے لگوں میرا اللہ تجھے اپنے ربوبیت کے پردوں کا واسطہ ہمارے آخری سردار کے ظہور میں تعجیل فرما اس سے بھی بلند آوازِ آمین کا یہ کہا جب میرے وارثِ پاک کا ظہور ہو جائے مجھے معرفت کے ساتھ و نصرتِ امام نصیب فرما میرا اللہ بانیانِ مجالِ ساداتِ عزام کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما اتنی بلند سلوات پڑھیں کہ دعائیں قبول ہو جائیں عبادت کوئی بھی ہو باجمات اچھی لگتی ہے ملکِ بلند سلوات خوشش کیجئے اپنی تعداد کے مطابق سلوات بلند آواز سے دلابت فرما ایک سلوات اپنے وارثِ پاک کیامت کے لیے بلند سلوات اجازتِ ذکرِ عالم محمد کا آغاز کیا جائے وارثِ زمانہ آپ کو سلامت رکھیں مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے جانے پہچانے چہرے جانی پہچانی شخصیات ممبرِ عالم محمد کے سامنے موجود ہیں دربار کی حضری ہے زیادہ دیر زحمتِ سماعت نہیں تھوڑے سے وقت میں بتانا ہے علی جہاں بھی ہو واجب ہوتا ہے مولا آپ کی زندگی ادراز سلمائے چونکہ ولایتِ علی ابن عبی طالب بھئی سکلین اتنا مشکل موضوع ہے کہ اگر غدیر کے ممبر پہ مصطفیٰ بھی ولایت پڑے تو اللہ کہتا ہے تو علی پہنچا لوگوں سے میں چھڑا ہوں گا تو مجھے جتنی دیر ذکرِ عالم محمد بیش کرنا ہے میرا موضوع وہی ہے جو غدیر کے ممبر پہ مصطفیٰ کا تھا آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لئے چار سے پانچ منٹ کی تمہید کا جملہ مجھے کہنا ہے آپ باجماعت ہو جائیں گے تو مولایتِ علی کا جملہ نسلوں کے حوالے کر دوں گا مسجدِ رسول مسجدِ رسول میں اصحابِ رسول بھائی عاشقِ امران اتفاق سے مہینہ رمضان کا مسجدِ رسول کا در کھلا مسجدِ رسول کے در سے خدا کا در نکلا جس منٹہ تک میری بات پہنچ گئے اس کے مہربانی جس تک نہیں پہنچی میں اگلے جملے میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں مسجدِ رسول کا در کھلا مسجدِ رسول کے دروازے سے علی ابن عبی طالب نکلے چونکہ مسجدِ رسول میں اصحابِ قراب کی دھیر ساری تعداد موجود تھی ان میں سے ایک بندہ چچا سجاد آگے بڑھا اس نے علی ابن عبی طالب کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور مسکرہ کے کہتا ہے مالک اگر مناسب سمجھیں تو آج رات کا کھانا میرے دستر خان پہ ہو جائے ذرا کوشش کیجئے کہ میں آج ملانے کی میں بڑی جلدی تمہید ختم کر کے آپ کے قریب آکے ولایت علی کا جملہ سناوں گا پہلا پہلا صحابی عسن علی ابن عبی طالب کو دعوت دی مسکرہ کے حیدر ایک قرار نے فرمایا جا تو انتظام کر لسان اللہ کا وعدہ ہے میں آ جاؤں گا جو بندہ بول پڑا تیری مہربانی جو نہیں بولا اسے اگلے جملے میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں پہلا صحابی دعوت دے کے چچا مزفر بہار جا رہا تھا یہ بار سے دوسرا محمد مصطفیٰ کا صحابی مسجد رسول میں آ رہا تھا وہ مسجد رسول میں پہنچا علی ابن عبی طالب کے قریب آیا مشکرہ کہتا ہے مالک اگر مناسب سمجھیں تو آج رات کا کھانا میرے دستر خان پہ ہو جائے مشکرہ کہ حیدر قرآن نے فرمایا جاتو ہے تمام کر ابو طالب کے بیچے کا وعدہ ہے علی آ جائے گا جو بندہ اب تک چک بیٹھا ہے میں اگلا بندہ شابل کروں بندے تین ہو گئے بندے پانچ ہو گئے بندے دس ہو گئے جو بندہ مجلس میں ہاتھ باندھ کے بیٹھے وہ خدید کو دعوت دے ہی نہیں سکتا بندے بھائی جنبیس ہو گئے جو چک بیٹھے ہو بندے تیس ہو گئے بندے چالیس ہو گئے چالیس کے چالیس بندے نے علی ابن ابی طالب کو دعوت دی میں نے کائنات کے ہر ذرے میں علی واجب ثابت کرنا ہے میں نے بتانا ہے کہ کائنات کے ہر ذرے میں ہر وقت علی موجود ہوتا ہے اور میری مجلس میں بندہ وہ بولے جو ولایت علی کو کل بھی واجب جانتا تھا جو ولایت علی کو آج بھی واجب جانتا ہے جو زندگی کے ہر سانس میں علی کو واجب جانتا ہے چالیس صحابی سے علی نے بادہ کر دیا جاتو ہے تمام کر ابو طالب کا بیٹا آ جائے گا جاتو ہے تمام کر علی ابن عبی طالب آ جائے گا دوسرے در مسجد رسول لگی مسجد رسول میں پہلا پہلا صحابی آیا اس کے چہرے پہ کائنات کی خوشیاں تھی وہ مسجد میں وجود دیگر صحابہ کو مشکرہ کے کہتا ہے کیا بات ہے کل میرے گھر کے دروں دیوار میری سلامی کر رہے تھے اللہ کی رحمت میرے گھر کا تواف کر رہی تھی کل علی ابن عبی طالب میرے گھر میں میرے مہمان تھے کل علی ابن عبی طالب میرے گھر میں میرے مہمان تھے یہ دوسرا صحابی کہتا ہے بات ہو کر جو عقل میں سمجھائے تو کہتا ہے علی تیرے گھر تھا سچ یہ ہے علی میرے گھر تھا سلامت رہے وہ زبان جو علی کے ذکر میں بھول ہے سونا کر کے بھئی ستھنا کر کے حیدری دو اصحاب کرام کی گفتگو جاری تھی دونوں کہہ رہے تھے علی میرے گھر وہ کہہ رہا تھا علی میرے گھر بھائی عاشق عمران بندہ تیسرا آ گیا وہ کہتا ہے مسجد رسول میں آپ کس بات پر جھگڑا کر رہے ہیں وہ کہتا ہے جھگڑے والی بات تو کوئی نہیں ہے یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ علی میرے گھر تھے جبکہ میرا دعویٰ ہے علی میرے گھر تھے لنگر آپ نے کر لیا موسم اتنی زیادہ گرمی والا آپ نہیں اگر مشکرہ پڑھیں تو مجلس مکمل ہو جائے گی تیسرا کہتا ہے اگر تم دونوں جھگڑا نہ کرو تو میں کہتا ہوں علی تو میرے گھر تھے تین لوگوں کی گفتگو جاری تھی جب بندہ چوتھا آ گیا بندہ پانچوں آ گیا آپ کی توجہ کامل ہو گئی میں پہلا جمل آپ نے تقریر کا ترے حوالے کرنے چلو بھائی جان دعا فرمایا ہے کہ بندے دس ہو گئے بندے بیس ہو گئے بندے تیس ہو گئے بندے چالیس ہو گئے کتاب کا نام ہے صحیفت العبرار لکھنے والے عالم کا نام ہے علامت تقیم آمکانی تیرے مذہب چیہ میں آسمان سے بڑا نام ہے انہوں نے اپنی کتاب میں یہ سارا واقعہ لے کہ حوالے کے لئے آپ تسلیح کر سکتے ہیں چالیس کے چالیس بندے مسجد الرسول میں گھٹے ہو گئے اس بندے کا دعا علی اس کے گھر اگلے بندے کا دعا علی اس کے گھر چالیس بندے آپس میں بیس کر رہے تھے یہ اتری دیر میں مسجد الرسول کا در کھلا مسجد الرسول کا در سے سلمان محمد نکلا اس نے مسجد الرسول میں چالیس صحابہ کو گفتگون کرتے دیکھا بھائی کس بات کا چھگڑا ہے کس بات کی بیس ہے وہ کہتا ہے علی اس کے گھر تھا اگلہ کہتا ہے علی اس کے گھر تھا وہ کہتا ہے آپس میں چھگڑا نہ کرو تھوڑی دیر میں کائنات کا رسول کرسی نبوت میں بیٹھے گا جیسے ہی محمد مصطفیٰ دربار میں آئے گے میں محمد مصطفیٰ سے پوچھوں گا وہ فیصلہ کر دے علی آپ چالیس میں سے کس کے گھر تھے علی آپ چالیس میں سے کس کے گھر تھے محمد مصطفیٰ کا قدم آیا سلمان محمدی سرکار کے قدم و بیادر کا سرکار آپ فیصلہ فرمائے یہ چالیس بندے میں سے ہر بندے قدم ہے علی اس کے گھر تھا علی اس کے گھر تھا سرکار فیصلہ کی لئے سرکار مصطفیٰ نے مشکر آکے فرمایا میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ چالیس جھوٹ ملتے ہیں مگر سچ یہ ہے علی تو میرے گھر تھا سونی لگ دی یہ زبان اگر علی نے ذکرچ بولے سلامت مولا زندگی دراز فرماوے اب آدھ رہے مولا یہ نام آپ کے زبان پر ہمیشہ جاری فرمایا اب بھائی عاشق عمران مسجد رسول میں وہ رسول بولے جس کے بولنے پہ کوئی بولے تو کافر ہو جائے کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو آل محمد کے در پہ آواز آل محمد کی آواز سے بلند کرے وہ سیدھا سیدھا کافر وہ دائرہ اسلام سے خارج اب دیکھوں گا مجلس آل محمد میں حاضر کون بیٹا ہے فرش والے چپ ہوئے تو پھر عرش والا بول پڑا عرش والا کون محمد مصطفیٰ کا خالق علی مرتضی کا خالق اب مسجد میں کون کون دعوے دار تھے علی ابن ابی طالب کی میز بانی کے چالیس اصحاب کہہ رہے تھے علی ہمارے گھر موجود بلکل اوسی لمحے سرکار مصطفیٰ فرما رہے تھے علی میرے گھر موجود اب فرش والے چپ ہوئے تو پھر عرش والا بول پڑا جبریل جلدی کر آسمان چھوٹ زمین پہ جا وہ دیکھ مدینے میں مسجد رسول ہے مسجد رسول میں اصحاب رسول ہے اصحاب رسول کے درمیان فضائل علی کی بات ہو رہی ہے جہاں محمد مصطفیٰ تک میرے آداب و سلام پہنچا اور بعد از درود و سلام سرکار مصطفیٰ سے میرا پیغام پہنچا کہ تیرے چالیس صحابہ بھی سچے تو تو ہے ہی سادے قرمین تو تو سچ کے علاوہ کچھ بولتا ہی نہیں مگر سچ یہ ہے جس وقت کا زمین پہ چھگڑا ہے علی فرش پہ نہیں علی عرش پہ مجھ اللہ کا مہمان تھا علی فرش پہ نہیں علی عرش پہ مجھ اللہ کا مہمان تھا علی فرش پہ نہیں علی عرش پہ مجھ اللہ کا مہمان تھا بہت سیانے لوگ میری مجلس میں زریک فرما ہے میری تشلیق فرما ہے کترے بندے ہوگئے دعوی دار علی عمی طالب کی محزبانی کے بھائیان شکران چالیس Career صاحب کہہれて ہیں علی ہمارے خر سرکارِ مصطفیٰ کہہ رہتے ہیں علی میرے خر عرش والا کہہ رہا تھا علی فرش پہ نہیں علی عرش پہ مجاللہ کا مہمان تھا یہ مسجد رسول پچیس قدموں کے فضل پہ جناب صدیق کائنات کا گھر اندر سے پاک اسرین کی پاک امہ بولی بابا اجازت ہو تو کوشہ آپ کی بیٹی بولے وہ بندہ دیکھوں جو گھر سے علی ابن عبی طالب کے فضائل سننے آیا ہے اور مجلس علی محمد میں مشکرہ نہ سکے سرکار مصطفیٰ نے اجازت بول میری شہزادی آپ کیا کہنا جاتے ہیں مشکرہ کہتی ہے بابا مجھے تیرے تاج نبوت کی قسم تیرے چالی صحابہ بھی سچے تو تو ہے ہی سادے قرمین عرش والا تو سچوں کا خالق ہے مگر جس وقت کا جھگڑا مسجد رسول میں چل رہا ہے علی نے میرے گھر سے باہر قدمی نہیں اٹھایا تیری جوانی سلامت رہے ذکر علی جبولان والا وہ ایک علی ایک ہی وقت میں چالیس صحاب کے گھر موجود وہی اکیلہ علی اسی وقت محمد مصطفیٰ کے گھر میں موجود وہی علی اسی وقت عرش اولا پہ موجود اگر کوئی مسکراز ہے کہ وہی علی اپنے گھر کے سہن میں موجود اب مجھے جملہ کہنے کا حق حاصل ہے کائنات کا ہر وہ ذرا نجس اور باطل ہے جس میں علی شامل نہ ہو وہ سوائے علی یمن عبی طالب کی ولایت میں تیرے پاس ہے کیا جو مسلح توڑ ہم ہیں وہ ایک دوسرے کو ہم بہتر جانتے ہیں جو نماز کی صفحے ہم قائم کرتے ہیں وہ ہم ایک دوسرے کو بہتر جانتے ہیں یہی دو عقیدے تیرے مذہب میں بچیں کوشش کرنا ہی نہیں دو عقیدوں کی حفاظت کرنا ایک حسین کی عزا ایک علی ابن عبی طالب کی ولا ان دو عقیدوں کے بدلے جنت ملے گی ان دو عقیدوں کے بدلے تجھے گناہوں سے معافی ملے گی ان دو عقیدوں کے بدلے موت کے وقت آل محمد تیرے وارث ہوں گے پھر کوشش کر زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں آج نہیں تو کل زندگی کی سان سے تمام ہو جائیں گی کوئی دس مربع جاگیر کا مالک ہو یا بھائی سجاد کوئی رہڑی لگانے والا ہو قبر کی جگہ ہر کسی کی برابر دنیا سے تیری مکمل ملکیت ایک سفید رنگ کی چادر وہ بھی اگر نصیب میں ہے پھر سامنے قبر ہے قبر ہے زیر زمین گڑھا بندہ دیکھوں جو گھر سے ولایت علی اپنے ابھی طالب سننے کے لیے امام حسین کے مقدس دربار میں بیٹھا ہے کوئی بندے اٹھا دینا بڑی مجلس کے لیے نہیں ہوتی آل محمد کا فکر اگر نصال تک پہنچ جائے میں اس کو بڑی مجلس تسلیم کرتا ہوں یہ سامنے قبر تیرا مولا امیر فرماتا ہے آج تو کسی کی منٹی پہ چلتا ہے کال کوئی تیری منٹی پہ چلے گا ایک سفید رنگ کی چادر تیری مکمل ملکیت ہوگی تیرے تمام رشتہ دار تجھے دفنانے کے لیے تیری قبر کے باہر کھڑے ہوں گے اب بتاؤں گے اپنے زمانے کے بہت چھوڑکے ہیں ترے قرار کی ولایت کو کیوں مانا ہے اپنے چاردہ معصومین کے دروازے پہ اپنا سر کیوں چھکاتا ہے یاد رکھنا تیرا باپ بھی ہے تو قبر کے باہر ہے تیرا بھائی بھی ہے تو قبر کے باہر ہے تیرا رشتہ دار ہے تیری قبر کے باہر ہے اس وقت ولایت علی دل میں رکھنے کا بھائی عاشق امران مزہ نہیں آ جائے گا جب علی بن عبی طالب تیری قبر میں اترے گا اور فرشتے کو ڈاٹ کے کہے گا آہیستہ سوال کر یہ میری ولایت والا اب آدھرہ مولا کی زندگی دراز فرمایا صرف علی بن عبی طالب نہیں میں عالی محمد کے مذہب کی زمانت قبول کر کے کہہ رہا ہوں صرف علی بن عبی طالب نہیں بلکہ چاردہ معصومین کا ہر فرد تیری قبر کی چار دیواری میں اترتا ہے وہ تیرا معامن اور مددگار ہوتا ہے اور ممبر کوئی ہو پڑھنے والا کوئی ہو اس کا لباس جیسا بھی ہو جو جب جہاں یہ بات کہتا ہے کہ مرنے والے سے پہلا سوال نماز کا ہوگا میں غازی شہنچا کے دو علموں کے درمیان کھڑے ہوگے اس کے جملے کی تصدیق کرنے لگا ہوں کہ پہلا سوال نماز کا وہ اپنا ہو یا پرایا وہ جیسی بھی پڑھتا ہے پہلا سوال نماز کا ہوگا مگر کیمرے کی موجودگی میں میرے بندے ہوئی ہاتھ دیکھ کے نوکر کا فکرہ وصول کر لینا مولوی صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ مرنے کے بعد پہلا سوال نماز کا ہوگا مگر عزاداروں کو درائیہ نہ کر یہ بھی ضرور بتا وہ نماز یزید والی نہیں حسین والی پوچھی جائے حق وہ جو مکمل کر کے سمجھایا جائے ولایت علی وہ جو نسلوں کو سمجھا سمجھا کے بتائی جائے عاشق عمران بھائی ولایت کی بات ہر کوئی کرتا ہے مگر ولایت علی سمجھانے کا طریقہ ہر کسی کو نہیں آتا پہلے ولایت علی کا طریقہ سمجھا پہلے ولایت علی کی ٹرانسلیشن بتا پہلے ولایت علی کا رقبہ حدود سمجھا پھر زمانے تک علی ابن عبی طالب کی ولایت کا پیغام پہنچا یہ سامنے قبر کی چار دیواری جو تیرا قریبی رشتہ دار ہے وہ سب سے پہلے مسجد میں تیری موت کا اعلان کروائے گا جو تیرا عبیلہ قریبی رشتہ دار ہے وہ بازار سے تیرا کفن لائے گا جو اگلہ قریبی رشتہ دار ہے وہ لوگوں کو فون بے اطلاع دے گا ہمارا فلاں نقصان ہو گیا ہمارا فلاں بندہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا دنیا والے کی حد قبر سے باہر ہے علی ابن عبی طالب اور علی کے گیارہ امام بیٹوں کی حد تیری قبر کی چار دیواری کے اندر ہے یہ ممبر آل محمد ہے میں سچوں کے دربار کا نوکر ہوں میں تیری قبر کی راتہ آسان کرنے کے لیے ممبر آل محمد میں جملہ کہنے چلو قبر کی پہلی راتہ بندے سے پانچ سوال پوچھے جائیں گے پہلا سوال نماز کا دوسرا روزے کا تیسرا حج کا چوتھا زکاة کا اور پانچوہ ولایت علی کا پوچھا جائے گا جب ولایت علی کا سوال ہوگا بندہ ارادہ کرے گا میں خدا کے فرشنے کو بتاؤ میں علی کی ولایت کو تسلیم کرنے والا ہوں اس وقت علی ابن ابی طالب اپنی کرسی یہ ولایت چھوڑے گا اور اپنی حمدار کے سینے پہ ہاتھ رکھے گے گا اور ایک خبر آتا کیوں ہے اگر عمل کی کمی ہے میں علی پوری کر دیتا ہوں تیری نسلوں میں ولایت علی سلام آت رہیا عمل کی کمی علی پوری کر سکتا ہے مگر علی کا نقص لے کے قبر میں مت اترنا سجدِ ابلیس کا برابر بھی ہوں علی کی ولایت کی کمی ہونا پوری نہیں ہو سکتی عمل رہ جائے نا عمل اگر تُو نے اولاد کو مذہبِ آل محمد پہ پروان چڑھایا ہے گلہ ہیں بڑیاں ہو کیاں تے چار ساٹھے چار وجہ انہیں گلہ ہیں بول دا بھی کوئی نہیں مگر تُو نے پترہ دلیری کر کے کرو ہے میرے ساتھ رہیے گا اگر تُو نے اپنی اولاد کی تربیت مصطفیٰ پہ کی ہے پھر بچہ کھڑا ہوگا مسجد میں دو چار سال کی نماز تری باقی بچہ کھڑا ہوگا میں دو رکعہ تو نماز اپنے اببہ مرہوم کی قضا عادہ کرتا ہوں واجب قربتان اللہ اس سے آسان کر کے علی کی ولاد پہنچانا کم از کم آج کی مجلس میں میرے لئے ممکن ہی نہیں ہے بیٹا یہاں مسجد کے میراب میں کھڑے ہو کے اببہ حضور کی دو رکعہ تو نماز پڑے گا یہاں پہ نماز تمام ہوگی ایک لمحے کا فرق ڈلے بغیر اگلے لمحے اس نماز کا ثواب تیرے اببہ مرہوم کی قبر میں اس کے نام عمل میں لکھا جا چکا ہوگا پھر فرشتہ اس واجب کا سوال کر رہی نہیں سکتا اور اگر کوئی دو چار سال کے روزے کذا بیٹا یہاں رکھے گا روزہ مکمل ہوگا اگلے لمحے ثواب اببہ جی کی قبر میں پہنچے گا کوئی زکاة کی کمی ہے کوئی خمس کی کمی ہے کوئی عمل آمال کی کمی ہے ایک لمحے کے توقف سے پہلے اولاد یہاں ادا کریں ثواب اببہ جی کو قبر میں پہنچے گا اگر جناب ہاتھ کھول کے مسکر آ کے میری جانب دیکھیں اور ایک دفعہ آپ نے دل ہی دل میں علی کے نام کی صدا دے تو میرے حصے کی مجلس مکمل ہو جاتی ہے اوہے عمل ایسال سواب ہو سکتا ہے قبر کی چار دیواری میں علی نقد چلتا ہے محبت علی ولایت علی اپنے دل میں رکھ کے کفن کے اندر سجا کے آپ کو خود لے کے اترنا پڑے گا علی سال سواب نہیں ہو سکتا علی کو پیچھے سے بھیجا نہیں جا سکتا عمل رہ جائے تو اولاد پہنچا دیتی ہے مگر عقیدے کی چار دیواری اپنی درست کر کے قبر میں اترنا کیونکہ یاد لکھنا یہ دنیا کسی کی نہیں جب احمد مرسل نہ رہے پھر کون رہے گا یہ چار دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے تیری قبر کا مالک بھی علی ہے تیرے حشر کا مالک بھی علی ہے تیری جنت و جہنم کا مالک بھی علی ہے دو ڈھائی سال مجھے ہو گئے نجف یا شرف چھوڑ گئے پاکستان کے ممبر پہ آزان بلایت علی دیتے ہوئے درطہ میں کسی کے اببا سے نہیں علی عمری عبی طالب کے دروازے کا نوکر اپنے اسے کی نمک حلالی کرنے لگا ہے یہ قدیر کا ممبر تھا جب محمد مصطفیٰ نے حیضر قرار کی کلائی تھامی اور ایک لاکھ چالیس دار مجھ میں کے چہرے پہ سرکار مصطفیٰ نے اپنا چہرہ رکھ کے فرمایا من کن تو مولا ہو فعض علی جن مولا ہو جس جس کا مائے مولا ہو سوس کا علی مولا جس جس کا مائے مولا ہو سوس کا علی مولا بھائی جان دو دن گزرے سرکار مصطفیٰ مدینہ آئے دو ملافق ممبر رسول کے سامنے اٹھے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ قدیر کے میدان میں اتنی گرمی میں اعلان ولایت علی کرنا ضروری تھا آپ دو چار دن انتظار کر لیتے یہاں مدینہ آ جاتے نبوت کی کرسی پہ بیٹھ جاتے اہتر کرال کا بولا لیتے اہتر کی کلائی تھام کے زمانے کی گردن پہ علی واجب کر دیتے سرکار مصطفیٰ نے فرمایا لاؤ لم ابلغ ولایت علی لاؤ حبت آو عملی مصطفیٰ ہو کے میری مجبوری تھی اگر میں قدیر کے ممبر پہ علی واجب نہ کرتا اللہ میری زندگی کی عمل مٹا دیتا اور تو ٹوب کے مر نہیں جاتا جیسا علی کی ولایت کے بغیر مصطفیٰ کا عمل مکمل نہیں تھیری نماز کیسے مکمل وہ بولے جنہی ولایت واجب مزہ بیٹھ یار سجاد بلند کریں اوچھا بول بھائی حیدری یہی ایک عقیدہ ہے کوشش کرنا اپنی نسلوں میں ولایت علی رکھ کے مرنا کوئی کسی کا پورسان حال نہیں ہوگا تمام ہوگئی میری نوکر اتنا ہی وقت بچتا تھا میرے پاس دعا ہی کر سکتا ہوں اور ممبر آل محمد میں میرے پرلے ہے ہی کچھ نہیں کہ امام عزمانہ شہنشاہ اللہ تیری نسلوں میں عزاداری کی محفظت فرمائے اللہ تیری نسلوں میں ولایت علی ابن عبی طالب کا استحکام نصیب فرمائے زندگی کی ہر غفلت کر کے مرنا علی چھوڑ کے نہ مرنا اتنا ضروری ہے مذہب شیعہ میں علی جس کو بچانے کے لیے زینب کی چادر خرچ ہو جائے اللہ اکبر مباللہ غاظم نے اپنا ماما اتار کے ممبر پر رکھا اور بے بس ہو کے مباللہ غاظم نے ماتم کیا ایک طالب علم نے سوال گیا پچاس سال آپ کو ہو گئے گلی گلی بازار بازار جا کے لوگوں کو مذہب آل محمد کی تعلیم دیتے دیتے بتائیں تو سیئی زندگی اس آخری اسے میں کون سی حسرت رہ گئی ہے کوئی بندہ جو شبیر کا ماتمی من کہ امام حسین کے کوئی کہتا ہے کہاں لکھا ہے نمازوں میں علی پڑھنے کبھی تو کوئی پوچھے کہاں لکھا ہے علی کی بیٹھیوں کا لٹنا کبھی تو کوئی پوچھے کہاں لکھا ہے زینب کے خیمے کو آگ کا لگنا ذرا کربلا کے مسائب کو دل کے قریب سے محسوس کرنے کی کوشش کرو کیونکہ مسائب محسوس کرنے کا نام ہے اور حسین سے بڑا کریم میں نے زمانے میں دیکھا نہیں ہے پاکستان کے مدارس سے لے کر حوضہ علمیہ تک وقت گزار کے میں بالکل اعتماد کسے رہا ہوں حسین سے بڑا کریم مجھے زمانے میں نظر ہی نہیں آیا حسین کہتا ہے میری مجلس میں آ کسی کو میرے مسائب پہ رولا جنت لے جا اگر تو رولا نہیں سکتا رو جنت لے جا تو رو نہیں سکتا فقط میرے مسائب میں تھنڈی آہ بھر اور جنت لے جا یاد رکھنا جو علی ابن عبی طالب کی بیٹیوں کا پرسادار بن کے مٹی پہ بیٹھا ہے کربلا سے پہلے مجھے کوئی بہن دکھا سکتا ہے جس کے نو پھائی کربلا کے جنگل میں مارے جائیں اور علی کی بیٹی عباس کے قاتل سے پوچھے تیری اجازت ہو تو میں حسین کا ماتم کر لوں اللہ دری حائے قبول فرمائے یہ علی کی بیٹیوں کا مقدر تھا کیونکہ اس وقت تک دین اسلام بچتا نہیں جب تک علی ابن عبی طالب کی بیٹی آپ نے بھائیوں کے جگر اپنے ہاتھ پہ نہ اٹھائے مجھے زیادہ لمبا مسائل پڑھنا نہیں میں دو منٹ میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں مگر میری روایت اگر تیرے کلیجے کے قریب لگ گئی تو قابر میں ماتم کرے کہ جو ممبر پہ میرا وعدہ ہے دس محرم کو امام حسین مارے گئے نا یارہ محرم علی کی بیٹیا میدان کربلا میں پہنچیں مگر علی کی غریب بیٹیا کبھی مقتل میں دائیں دیکھتی ان کو حسین نظر نہیں آتا کبھی مقتل میں بابا جی پائیں دیکھتی ان کو حسین نظر نہیں آتا جو شبیر کا ماتمی مجلس سے حسین میں اٹھائے ماتم کی تیاری کرنا یہ دلیل لاہور والی ملک یہ زینب علیہ اتنا تو یہی تھا میرا بھائی جہاں پتھروں کا ڈھیر ہے مگر مجھے میرا حسین نظر نہیں آتا اللہ جانے بندے ہوئے ہاتھوں سے پتھروں کے درمیان میری شہزادیوں نے حسین کو کیسے تلاش کیا جب نو حصوں میں حسین کا لاشہ برامت ہوا تین سوال حسینہ بھی آلیر کیے جس بندے کسینا شبیر کے ماتم کے لیے خلق ہوا ہے پہلا سوال کر کے دیئے اینا راسوں کا یا حسین حسین مجھے بتا تیرا سر کہاں گیا اینا اسباؤ کا یا حسین حسین مجھے بتا تیری انگلی کہاں گئی آئینا خاتموں کا یا حسین حسین مجھے بتا تیری انگوٹھی کہاں گئی بہن نے بھائی جان تین سوال کیے حسین نے کسی سوال کا جواب نہیںیا بدلے میں حسین کا لاشہ ترپا اور حسین کی آواز آئی آئینا ردا ہو گئی یا زینب مجھے بتا تیری چادر کہاں گئی اتنی تنپی کے ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی رو گئی کہاں گئی حسین تیری ضربوں کی دیر تھی جو تیرا سار لے گیا وہ نیزے کے ساتھ زینب کی چادر لے گیا اللہ لعنت اللہ اللہ عزت محمد صلی اللہ احمد پورسیال ابھی خطاب فرما رہے تھے تشریف راتی ہیں خطاب فرمانے کے لیے زاکرِ علیہ با مداحِ علی محمد صفیرِ ازا شہوازِ خطابت جنابِ علی زین مشدی آف جڑا مالا اور ان کے بعد کاریل قصید مصورِ گم مداحِ علی محمد صفیرِ ازا جنابِ زوار قصور عباس منگن صحیب آف شورکور اور ان کے بعد خطیبِ بیل آیت جنابِ علمہ اکتر عباس یزدانی اور ان کے بعد جنابِ علی سامر ڈمرہ صاحب اور ان کے بعد جنابِ باوہ سید محمد حسین شاہ صحباب بنگلہ یاسمین آج کے سزیم و شان مجلسِ ازا کے آخری مداح ہوں گے اور دعا تک شامل رہ کے عجرِ عظیم حاصل کریں زینتِ بمبرِ زاکرِ علی و مداحِ علی محمد صفیرِ ازا بحرِ مصحب اخیِ موظم جنابِ علی زین مشدی آف جڑا والا برمحمد علی محمد بلان سلام اللہ سلام اللہ اللہ